اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع نہ ہو اور حضرت سلمان علیہ السلام نہ صرف ان کی زبانیں جانتے تھے بلکہ ان کو جو ہدایات دیتے تھے وہ اس کو پوری کرنا اپنا فرض آئین سمجھتے تھے اور اسی اطاعت مندی کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام جب چاہتے ان کو اپنے دربار میں جمع فرما لیتے تھے ایسے ہی ایک روز حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مقام پر شاہی خیمہ نصب کیا اور پرندوں کو طلب کیا تو سب تیزی سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے نگموں اور چہچوں کو چھوڑ کر وہ سب حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ صدق و صفا سے باتیں کرنے لگے ہر کسی کی خواہش تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام اسے اپنے پاس رکھیں اس لئے سارے پرندے اپنے اپنے ہنر اور عقل سے متعلق بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے تھے جب حدود کی باری آئی تو اس نے ارض کیا کہ بات مختصر ہی اچھی ہوتی ہے میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاؤں گا فقط ایک چھوٹا سا ہنر بیان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی خوشی سے بیان کرو حدود نے کہا کہ جب میں بلندی پر ہوتا ہوں تو وہی سے یقین کی نظر سے ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں حتیٰ کہ زمین کی تیہ میں جو پانی ہے اس کی گہرائی اور اس کے رنگ تک کو دیکھ سکتا ہوں اس لیے میری گزارش ہے کہ سفر میں فوجی کیمپ کے ساتھ مجھے بھی رکھیے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی عرض قبول کر لی اور حکم دیا کہ تم دن رات ہمارے ساتھ رہا کرو تاکہ ہمارے لشکر کو پیاس کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اس کے بعد حدود ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر رہنے لگا بیان ہوتا ہے کہ کوئے نے جب یہ فیصلہ سنا تو مارے حسد کے جل گیا حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا حضرت اول تو بادشاہوں کے حضور بڑھ چڑھ کر باتیں بنانا ہی بے عدبی ہے لیکن شیخی کی وہ باتیں جو سرے سے ہی غلط اور جھوٹی ہوں ان کے بیان پر یقیناً غستاخی کی سزا ملنی چاہیے حدود نے غلط بیانی سے کام لیا ہے ذرا اس سے یہ تو پوچھئے کہ اگر اس کی نظر اتنی ہی دوربین ہے تو اسے زمین پر بچھا ہوا جال نظر کیوں نہیں آتا یہ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے حدود سے کہا اگر تجھے جھوٹ بولنا ہی تھا تو اس کے لیے اور بھی بہت سے موقع ہو سکتے تھے پہلی ہی بات میں جھوٹی شیخی پر توں کیوں آیا حدود نے نہایت عدب سے عرض کیا اے پیغمبر میں نے جو بات کہی ہے اگر غلط ثابت ہو جائے تو میری گردن کاٹ دیجئے لیکن خدا کے واسطے مجھ غریب کے خلاف اس دشمن کی باتوں پر توجہ نہ دیں کووہ میرا حاسد ہے اور قضاء الہی کا منکر بھی ہے میرا یہ دعویٰ قضاء کے خلاف نہ تھا میں اڑتے وقت ان بلندیوں سے پانی کو اگر زمین کی تہہ میں دیکھ سکتا ہوں تو یقینا زمین پر بچھے ہوئے جال کو بھی دیکھ سکتا ہوں بشرت یہ کہ قضاء میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈال دے کووہ نے مجھ پر جھوٹ بول کر جو تحمت لگائی ہے سرہ سر غلط ہے اور یہ بات سن کر کووہ نہ صرف شرمندہ ہوا بلکہ اس نے دوبارہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی اور حدود نے بھی صحیح کہا تھا اس لیے کہ جب قضاء آتی ہے تو اکل سو جاتی ہے اسی طرح قرآن پاک کی صورت نمل کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پورے جاہو جلال کے ساتھ تشریف فرماتے انسان جنات اور حیوانات کے نمائندے بھی موجود تھے لیکن پرندوں میں حدود موجود نہ تھا فرمایا کیا بات ہے کہ میں حدود کو موجود نہیں پاتا اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر زبا کر ڈالوں گا اسی غزم میں تھے کہ حدود حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوال پر کہنے لگا کہ میں ایک یقینی خبر لیا ہوں جسے آپ نہیں جانتے وہ یہ کہ ملک سبا پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت بہت عظیم و شان ہے ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں اور خدا وحد کی عبادت نہیں کرتے شیطان نے ان کی سورج پرستی کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو حدود ہی کے ذریعے ایک خط بھیجا حدود نے یہ خط ملکہ سبا کی گود میں گرا دیا کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ خط کون لائیا ہے اور اس کو کس وقت دے گیا ہے خط کی عبارت کچھ یوں تھی یہ خط سلیمان کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے تم کو ہم پر بلندی اور سرکشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار ہو کر چلیا ہو ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایات کے مطابق اپنے درباریوں سے مشورہ کیا درباریوں نے کہا کہ ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں ہمیں سلیمان علیہ السلام سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں برحال فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ کو ہی سونپا کہ ملکہ جو فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہوں گے ملکہ سبا اپنی قوت اور طاقت سے بخوبی بخبر تھی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جس طرح اس تک پہنچایا تھا اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اور اس نے جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چند قاسدین کے ہاتھوں تحفے تحائف بھیجوائے قاسدین کو بھیجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے جب قاسدین حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھے ہو میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور انتہائف کو واپس لے جاؤ تم انتہائف سے مجھے بحلا فسلا نہیں سکتے اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم و شان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک پہنچوں گا تم لوگ مضاہمت نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا قاسدوں نے واپس جا کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں ملکہ سبا زدی اور ہٹ ذرم نہ تھی اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریہ وحی علم ہو گیا کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حازن ہو رہی ہیں انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے ایک دیوہ نے ارز کیا کہ میں اس دربار کے برخواست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے قیمتی سمان میں کوئی خیانت نہیں کروں گا اس دیوہ کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا میں پلک جھپنے سے پہلے اس تخت کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے روح مبارک پھیر کر دکھا تو ملکہ سبا کے تخت کو موجود پایا آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں کہ نافرمان اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ و برتر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی حیت میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہیں یا نہیں کچھ عرصہ بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی جب ملکہ سبا دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا اس نے کہا کہ یہ تو میرے تخت جیسا ہی ہے ملکہ سبا نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے اس لیے متی اور فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں اب تک ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا تھا جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کا فرما بردار بنانا تھا چنانچہ انہوں نے جننوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کرایا جو کہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا اس میں ایک شاندار حوز تھا اور حوز کے ساتھ چمکیلہ فرج تھا ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرج پر پانی بہ رہا ہے ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کرے اور اس کے لیے اسے سہن سے گزرنا پڑا وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ سہن میں پانی کھڑا ہے اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوز کا عقص ہے یہ ملکہ کی حصے لطافت بار ایک خوبصورت چوڑ تھی ایسی ہی دیگر کئی چیزوں سے اس کو احساس دلایا گیا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور حضرت سلمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچانتے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرم سار ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی اسلام خبول کر لینے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو اس کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کر دی اور بعد ازہ اس سے وقتاً فوقتاً ملاقات فرماتے رہے ناظرین اکرام ان واقعات سے ہدھد کی پیغمبر سے وفاداری کوئے کی حصت سے توبہ ملکہ کی شہانہ زندگی گزارنے کے باوجود حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اللہ کو ایک ماننا جیسے سبق وموز واقعات ملتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی اروج حاصل کر لے سچ یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ اللہ کی آجزی میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے کیونکہ اسی میں اروج ہے ورنہ ہلاکت اور بربادی ہے اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں آجزی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے آمین سم آمین کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور استداروں اور گردن واقع تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ